کیسے کوئی کسی کو بہت دور بیٹھ کر بھی اس کے ساتھ اچھا اور برا پرفارم کر سکتا ہے ہمارے شاستروں میں اس بات کا بہت علیک ہے دوستو میرا نام ہے گنجن مہرا اور میں نویٹی لائف کے مادم سے آج پھر آپ کے ساتھ ہوں ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے سابر ویتیا جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بہت سارے نیگٹیویٹ اینرڈیز پیرانورمال ایکٹیویٹیز اور کیسے ان کو جانے اور پہچانے اس پر بات کیتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایسی کون کون سی ویدیاں یا شاستر ہیں جس کے مادم سے ہمیں ان کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہے یا ہم ان کو جان پاتے ہیں یا ان کے سمادھان کر پاتے ہیں تو ایک کہانی جو میں آپ لوگ پہلے سنا دینا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم سابر ویتیا کو اور ڈیٹیل میں جانیں گے کہ وہ ہوتی کیا ہے تو ایک بار بھگمان اندر کے دربار میں دربار لگا ہوا تھا سبھی دیوی دیوتا بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر افسرائیں نرتے کر رہی تھے تو افسراؤں کے نرتے کرتے کرتے اچانک سے ایک افسرہ مرچت ہو کر گر پڑی اب سب لوگ وہاں پر اچمبت تھے بھئی اندر کا دربار سبھی دیوی دیوتا موجود اور ان کے بیچ میں بھی ایک افسرہ نرتے کرتے ہوئے مرچت کیسے ہو گئی تو بھگمان اندر نے بڑے شنکہ اور دوویدہ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے گروہ برسپتی سے پوچھا کہ پربو یہ کیسے سمبھا ہے اس کو نہ کسی شستر نے بھیدھا ہے نہ کوئی استر اس کے لگا ہے نہ ہی اس پر یہاں پر کسی نے کوئی آکرمن کیا ہے تو پھر یہ کیسے سمبھا ہے کہ یہاں اچانک نرتے کرتے ہوئے مرچت ہو گئی اس کو کیا ہوا ہے تو بھگمان برسپتی مسکرائے انہوں نے کہا تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ کیول کسی کو سامنے سے شستر مارنے سے یا استر مارنے سے مرچت کیا جا سکتا ہے یا پرباویت کیا جا سکتا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے اسے پاتال میں بیٹھے ہوئے راون نے اپنی سابر ویدیا کے مادھیم سے چند شبدوں کے مادھیم سے اسے یہاں مرچت کر دیا تو دوستو یہ ہوتی ہے شابر ویدیا شابر ویدیا کیسے آئی کہاں سے آئی اس کا جنم کیسے ہوا اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں شابر ویدیا پہلے ہے کیا اس پر بات کرتے ہیں شابر ویدیا ہماری ہی ویدیاؤں کا ایک سرل سنسکرن ہے جسے ہم دے ٹو ڈے لائف میں بولتے ہیں شبدوں کے مادھیم سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں تو سرل شبدوں میں ایک شاستر تیار کیا گیا جسے شابر ویدیا بولتے ہیں اب یہ کیسے آیا کیوں آیا اس کو لے کر بہت الگ الگ کہانیاں ہیں بھانتیاں ہیں میں اپنی جانکاری اور اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے جو بھی میں نے پڑھا یا اپنے گروہوں سے سیکھا اس کے مادھیم سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ ایک کہانی اس کے سنتر میں جو سب سے زیادہ پرچھ لیتا وہ یہ ہے کہ بھکوان شنکر ایک بھر ماتا پاروتی کے ساتھ بھرمڈ کر رہے تھے اور بھرمڈ کرتے کرتے وہ ایک ایسے نرجن ستھان پر آ پہنچے جہاں دور سے دور تک کوئی نہیں تھا ان کے کانوں میں اچانک سے ایک آواز آئی کہ کوئی تپسیا کر رہا ہے کوئی اپنے منتروں کا جاپ کر رہا ہے تو وہ اس کو ڈھونتے ہوئے جب اس دشا میں آگے گئے تو وہاں ایک سادو تپسیا کر رہا تھا اور وہ اپنے شبدوں کا اپنے شلوکوں کا جس طرح سے وہ بول رہا تھا جس طرح سے اس کا پرننسیشن تھا وہ بہت زیادہ گلت تھا مطلب شبدوں کا منتر کچھ اور تھے اور اس کے موہ سے جو شب نکل رہے تھے وہ گلت پرننسیشن تھا اس گلت پرننسیشن کا سن کر بھاان شنکر دویدہ میں پڑھ گئے بولے یہ اگر اس طریقے سے ان شبدوں کو پڑے گا یا بولے گا تو اس کا تو اس کو اُلٹا ایمپیکٹ ملے گا اس کو خراب چیزیں بھی اپنے جیون میں جھیلنے پڑیں گی اور جبکہ اس کی جو انٹینشن ہے جو اس کی سادنہ ہے وہ اچھی سوچ کے ساتھ ہے تو ماتا پارواتین نے کہا پربو اگر یہ گلت شبدوں کا اچارن کر رہا ہے اگر اس کا اچارن گلت ہے اور اس کا اس کو نخارات مقفل ملتا ہے تو اس کے لئے کہیں نہ کہیں آپ جمعیداروں کیونکہ بھکت تو یہ آپ کہیں ہے آپ کا بھکت اگر گلت شبدوں کا اچارن کر رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو ہی دیکھنا ہے تو آپ کیسے اس کو ٹھیک کریں یا کیا کریں تب بھگوان شنکر نے اس کو سمجھایا اور اس کو ایک الگ گیان دیا جسے سابر ودیا کہا گیا یعنی کہ جو شاستر تھے ہمارے جو منتر تھے ان منتروں کو ایک سرل بھاشا میں پیرو کر ایک نئی ودیا کا جنم کیا جسے سابر ودیا کہتے ہیں سابر ودیا سے پرچھلی تھی ایک کہانی اور ہے اچھا وہ جو سادو تھا وہ بعد میں نات گھرانے میں سے ایک پرسید نات کے روپ میں پرچھلیت ہوا تو سابر ودیا کو لے کر ایک سٹوری اور ایک کہانی اور ہے کہ کیسے اس کو کس نے اس کی سرنڈچنا کی پروپر طریقے سے اس کو لکھا کہا گیا اس کو کیسے کتاب بد کیا گیا کیسے کیسے اس کو بنایا گیا تو اس کہانی میں جو سب سے پہلے ویبرن ہے وہ جو سب سے پہلے نات ہوئے نات گھرانے میں جنہوں نے سابر ودیا کو لکھا یا کتاب بد کیا وہ تھے گروہ مچندر نات ان کا جنو کیسے ہوا تو بھگوان برحمہ جی نے جب سرنڈچنا کی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے ماتا سرسواتی کے ساتھ جب سمپون سرشتی کی رچنا کی تو ان کی رچنا میں ان کے ویزے سے چوراسی ہزار رشیوں کا جنو ہوا اور اس ویزے کی کچھ موندے سمندر میں جا گئی اور سمندر میں مچھلی نے نگل لیا اور اس مچھلی کے گرب سے ایک سمتان ایک نئے جیون کا آغاز ہوا وہ چلنا شروع شروع تو بھگوان شنکر ایک دن سمندر کے سمیم ماتا پاروطی کو بھگوط رہیس سے بتا رہے تھے اور بھگوط رہیس سے بتاتے بتاتے ماتا پاروطی بیچ میں سو گئی اور شنکر بھگوان کو لگا کے وہ سن رہی ہیں تو انہوں نے بیچ میں کئی بار ہنکار ماری تو ہنکار کی آواز انہیں آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سن رہی ہیں لیکن ایک وقت کے بعد انہیں اس ہنکار پہ کچھ سندے ہوا اور جب سندے ہوا تو بھگوان شنکر نے اس ہنکار کو اپنی یوگ شکتی سے جانا کہ یہ ہنکار ایک مچھلی کے گرب سے آ رہی ہے تب انہوں نے اس مچھلی کے گرب میں پر رہے جیو کو یادیش دیا اور کہا کہ تم نے اس بھگوان شنکر رہی سے کو جانا ہے تمہارا جب کبھی بھی جنم ہوگا تم بہت پرسدھ اور گیان لوگے اور جب آپ کا جنم ہوگا تب آپ کو میں اپنے ایک سادو دتا ترے ان کے پاس لے جاؤں گا اور وہاں سے آپ کی دیکشہ کروا کر آپ کو مانو سیوہ میں اپنا جیوان ویتیت کرنا ہے تو کچھ سمیہ بعد اس مچھلی نے سمدر کے سمیہ پا کر ایک انڈے کو وہاں چھوڑ دیا اس کو جنم دیا اور وہاں موجود کچھ بگلوں نے جیسے ہی اس میں چونچ ماری تو اس میں سے ایک شیشو ایک مانو شیشو کا جنم ہوا جسے وہاں موجود ایک مچھوارے نے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا اور اس نے اپنے ستری جس کے کوئی بھی سنٹان نہیں تھی اس کو دیا اور اس وجہ سے کیونکہ وہ مچھوارہ تھا اس وقت ان کا نام مچندر نات پڑا اور آگے چل کر مچندر نات نے سابر ودیہ کی سنچنا کی مطلب ہمیں کئی بار صرف ہم شبدوں کو سنتے ہیں یا ہمیں پتہ ہوتا ہے سابر ودیہ کیا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہا سے اس دنیا میں آئی اور کیسے اس کا لوگ انسران کر رہے تو سابر ودیہ ایک ایسی ودیہ ہے جس میں بہت سارے گون رہسے گون گیان ہیں جس میں مادیم سے ہم لوگوں کے ساتھ الگ طریقے کی ان کو ویوار کرتے ہیں یا ان کو ان کے ساتھ کوئی بھی چیز جو بھی جیسے میں نے بتایا کہ پسلے اپیسوڈ میں نیگیٹیو انرجیز ہوتی ہیں نیگیٹیو سپریٹس ہوتی ہیں تو ان کو جانتے کیسے ہیں ان کا سمادھان کیا ہے اور ان کو لے کر ہم کیسے اس ثریشتی میں ان کو پہچانے یا ان سے پیڑیت لوگوں کی مدد کیسے کی جائے وہ سب گیان اس میں دیا ہے تو شابر ویدیہ میں مکیت اچھ ہے الگ الگ ویدیاؤ کا علیک ہے اس میں سب سے پہلی ہے شانتی ویدیہ تو شانتی ویدیہ ایک پوزیٹیو ایشور نے جس بھی ویدیہ کا جنم دیا ہے جنم دیا ہے جس بھی ویدیہ کو مانو کے ادھار کے لئے مطلب ایسا مانا جاتا ہے کہ سابر ویدیہ کے پجاری ہوتے ہیں یا صادق ہوتے ہیں اس لئے سیکھتے ہیں اور اس لئے اس کی سادھنا کرتے ہیں تاکہ انہیں شیو سنگھارک ہیں تو شیو کو سب کچھ اس میں رکھنا تھا کیونکہ شیو اگر سنگھار نہیں کریں گے تو سریشتی اپنے نیم کے تحت آگے نہیں پڑے گی تو سب سے پہلے اس میں آتی شانتی ویدیہ شانتی ویدیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ خراب ہو رہا ہے یا اس نے غلط چیزیں محسوس کی یا کس کے ساتھ کوئی نیگیٹی انرجی ہے یا کوئی پیرانورمال سپریٹ ہے تو اس کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہو رہا تو اس کو کیسے شانت کیا جائے اس کے جیون میں شانتی کیسے لائی جائے اور کیسے جیون کو ٹھیک کیا جائے اس کے بعد اس میں الگ الگ ویدیاؤ کا لیک ہے جیسے اس میں اچھاٹن ہوتا ہے ایک سموہن ہوتا ہے ایک اس کے اندر ویدویشن ہے ویدویشن کے علاوہ اس میں ایک جیسے میں بتایا سموہن اور ویدویشن اچھاٹن اور مارن ویدیا اور میں آپ کو سمیت اس لئے کر رہا ہوں کہ سمجھا جائے کہ سادھارن شبد روپی جیان ہے جسے سادھارن شبدوں سے پریوک کر کے ہم ہم کا معنو پریجاتی کا بھلا کر سکتے ہیں دیکھو کوئی بھی جیان یا کوئی بھی جیان معنو کی بہتری کے لیے بنائے یہ ہماری انٹینشن ہیں یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اس کو غلط طریقے سے پریوک کرتے ہیں ارشیہ کے چلتے یا کسی بھی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کرموں کے اندر آتا ہے انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے سب اس کے کرموں کے ماتم سے اس کے پاس لائیب کرما ہے اس جنم کے کرما ہے تو اگر آپ کو سابر ودیہ سہادنے کا ایک افسر پرابط ہو ہے تو وہ بھی اشور نے آپ کرموں کے صوروح آپ کو دیا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں یا غلط طریقے سے استعمال کریں اب آج میں آپ کو شاور ودیہ کے وشے میں اتنی ڈیٹیل جانگاری دی اب تک آپ لوگ نے جتنا بھی سنا ہو یا پڑا ہو سکتا ہے میرے وچار وں سے تھوڑا الگ بھی ہو یا جو میں نے بتایا وہ میری نولیج ہے میری جو میری لرننگ سے میرے گروہ سے جو میں نے سیکھا ہے میں آپ تک پہنچا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سرل شبدوں میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچے تاکی آپ اس کنٹینٹ میں سے وہ سیکھیں جو سب کے لئے سہی ہے نہ کی ایسی کوئی چیز جس گلت استعمال یا گلت سوچ آپ کے دماغ میں دوستو ہمارا عددیش یہ ہے کہ میٹس کو توڑیں ہم اس بھرم کو توڑیں جس کو لے آپ کو درائی جاتا ہے یا آپ کی بھاون کے ساتھ کھیلا جاتا تو شابر بدیا انسان کے بھلے کیلئے بنی ہم کوشش کریں گے آنے والے اپیسوڈوں میں آپ کو کچھ ایسے سادھارن اپائیوں کے وشے میں بتائیں جس سے آپ اپنے اوپر ہو رہی کسی بھی نکارات پکورجا کو آسانی سے دور کر سکیں اور اپنی سادھارن اور خوشحال زندگی جی سکیں کیونکہ NBT Life کا بھی ایک ادیش ہے سرل اور خوشحال زندگی ممشکر دوستو